بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کے وظیفے کیا ہیں کون کون سے وظیفے کرنے سے آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گے کون سا عمل کریں گے تو آپ کو من چاہا پیار مل جائے گا کون سا عمل کریں گے تو آپ کی رزق میں برکت ہوگی کون سا عمل کریں گے تو آپ کا کاروبار بہت ایکسپینڈ ہو جائے گا کون سا عمل کریں گے تو آپ کو صحت و تندرستی مل جائے گی کون سا عمل کریں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اسپیشلی محرم الحرام کے مہینے میں وظیفے کی شکل میں بتائی جاتی ہے کہ آپ نے چاند دیکھتے ہی اس کی طرف مو کر کے پھوک مار دی اور یہ پڑھ لیا تو آپ کا یہ کام آسان ہو جائے گا آپ نے پہلے محرم کو چاول کے دانے پر اللہ حسامت پڑھ کر کے دم کر کے اور یہ کام کیا تو آپ کا یہ کام آسان ہو جائے گا اور اس طریقے سے نجانی کیا کیا ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے یہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں ویڈیوز کی شکل میں تحریروں کی شکل میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن کیا آپ کو ان چیزوں پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے کیا اصل میں محرم الحرام کا کوئی وظیفہ موجود ہے کیا محرم الحرام کی اسپیشل کوئی فضیلت موجود ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں محرم الحرام کی اسپیشل فضیلت تو موجود ہے لیکن محرم الحرام کے لئے کوئی خاص وظیفہ موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس چیز کا ضرور خیال لکھنا چاہیے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے اور یہ مہینہ بہت فضیلت والا بہت برکت والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لئے سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں لیکن اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں جو دس محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے بہترین مہینہ ہے روزہ رکھنے کا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اسے خرمت والا مہینہ بھی کہتے ہیں خرمت والا مہینہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نیکس کلپ میں بنا کر لے کر آوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو مکمل طور سے ڈیفائن ہو جائے کہ خرمت والا مہینہ کیا ہوتا ہے لہذا اس مہینے میں ان وظائف کے چکر میں نہ پڑھیں ان وظائف شورٹ کٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا لہذا ان وظائف کے چکر میں نہ پڑھیں بلکہ یہ جو خرمت والا مہینہ ہے یہ جو عظمت والا مہینہ اس مہینے میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں ذکراللہ کریں تصویحات پڑھیں مازوں کا احتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے وہ کریں یہ سارے کامیں کرنے کے ان وظائف کے چکر میں نہ پڑھیں کہ پہلی رات میں یہ دوسرے رات میں یہ پہلے محرم کو یہ دوسرے محرم کو یہ تیسرے محرم کو یہ چوتھے محرم کو یہ یہ ساری بکواس باتیں ہیں یہ ساری بیکار کی باتیں ان چکروں میں پڑھ کر کے اپنے اس عظیم مہینے کی عظمت کو نہ کھویں اللہ رب العزت نے آپ کو جو یہ بہترین اور عظیم موقع دیا ہے اس مہینے کی شکل میں اس کو برباد اور اس کو بیکار نہ کریں امید ہے کہ یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئیں گی وظائف کے چکر میں نہ پڑھیں صرف وہ عمل کریں جو سنت رسول سے ثابت ہے کے علاوہ ادھر ادھر کے چکروں میں بلکل بھی نہ پڑھیں اس کلیر کو شیئر کریں اپنے دوست آباب عزا قرب اور رشتہ داروں کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ